محبوب خورشی نامی ایک نوجوان پر خاتلانہ حملہ ہوا تھا تیزدار ہتھیاروں سے اور اس کے ذمہ دار مرزا ہمائن بیک محمود اور اس کے علاوہ غوث یہ ذمہ دار تھے کہ یہ لوگ ملگی جو دیئے تھے اس میں سچائی نہیں تھی بینہ سچائی کے جھوڑ بول کر خورشی کو یہ ملگی دی گئی تھی اس کے بعد جو خبزے پہ تھے وہ لوگ آ کر ہتھیاروں سے حملہ کیے تھے لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایسے لوگوں کو نہیں پکڑا گیا کیونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمائن اگر پولیس اور خاص طرق اہدر آباد کی پولیس تقریباً روپیوں میں بکتی ہے اور جہاں ان کے پاس روپیہ ان کو دیا جاتا ہے وہاں پر اتنا ہی کام کرتے ہیں یہ غلام بن چکی ہے پولیٹیشنوں کی رسخہ دکھنے والوں کی جو ان کو ہڈی دالتے ہیں وہاں ہی دومھلاتے ہیں اور ایسا ہی یہاں پر ہو رہا ہے مرزا ہمائن بیک پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی کچھ پوچھا نہیں گیا کیس میں کوئی تیزی نہیں آئی جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی وہی اگر رسخہ دادمی رہا تو کسی کو بھی پکڑ کر آنن فانن میں کیس درچ کرتی ہے اس طرح کا حال ہمائن اگر پولیس کا ہو چکا ہے اسی مسئلے کو لے کر پولیس کے خلاف ہمائن مرزا کے خلاف غوث کے خلاف محمود کے خلاف ہیدراباس سٹی پولیس کمیشنر سیوی آنند کے پاس یہ لوگ پہنچے اور کمپلینٹ دیے اور بات کی اور کہا کہ ان کو جان کا خطرہ ہے اور پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی وہاں سے ویس و ڈی سی پی کو بھی کمپلینٹ دی گئی ہے بات آزا میڈیا سے بات کرتے ہوئے سارے تخصیلات بتائی تخیو اور احمان کی یہ رپور دی میرا نام ہے نازیا بیگم میرے شوہر کا نام ہے محمد نایب خوریشی یہ تیرہ تاریخ کو ہوا حملہ تیرہ تاریخ کو سبا میں ساڑھے آن بجے ہوا اس میں مکاندار کیا کرے بولے تو دیئے ہما کو دوسرے کو دیئے تھے ملگی اس کا کھلا بھی نہیں ہوا خج بھی نہیں ہوا پھر تالہ توڑ کے ہما کو دے دیئے لے کے چلائے دو دن ہوا دو دن تسریہ دن کو آئے کیا پہلے دکان والے تھے ملگی انکو دیا ملگی 続 MER عقب بلد مکاندار زمانہ کو کچھ بھی نہیںบولی مکاندار سارے Carr una ڈی mentorship ملگی ڈی لوگاں ابھی انکو ت آپ کے اوٹر آئےی کہ ہمارے نہیں دیレprus ہماری ملگی لیا کیسا بولکہ ان کو لیے کہ ستور سے مار رہے چنکو ملگی کے وجہ سے چھوڑا ان کے اپنے مکاندار آپ کو بولے رہے تھے مکاندار نہیں بولے کچھ بھی ہمارے کو خالی دے دیا ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار اڈوانس لیے یہ سب دریائے سکول امائن اگر پیس ادھری چاہتا ہوں اگر طرف ہی جو اس کے بعد کیا ہوا بولے تو ان کو آٹھ دن دوا خانے میں رکھے مکاندار ہمارے سے پوچھے نہیں آئے نہیں دیکھیں چاہیے ہیں کیا ہیں بلکہ بھی نئے پوچھے ان دنیا کے خونہ خون ہو گا تھے انہوں دوسرے لیکھ جا کے ان کو دوا خانے میں ایڈ میٹ کرے اگر ان کو کچھ ہو جاہا تو مکاندار آئے بھی نہیں پوچھے بھی نہیں اگر ایک لاکھ بیس ہزار دیئے ایک لاکھ بیس ہزار دیئے تو اب ہمارا ہم لوگاں سونا آگی نا بیچ کے کر کے ہم ان کو باتھا رہے پیسے ہوگا نہیں ہے بولے تو ان لوگاں پھر آئے دے تم دیتے بول کے بھی نائی بور رہے ہم آنکو آگریمنٹ پیپر ہے آگریمنٹ پیپر ہے آگریمنٹ پیپر ہے آگریمنٹ پیپر ہے پیپر بنائے تو تھے نا پیپر بنائے ان کے سیاں لیے خالی ایک لیں کچھ بھی نہیں بولے ابھی ایک لے کو یہ اٹک کرے بولے ابھی ایک لے بابا کھلے چھے ان کے بابا کو ابھی اٹک نہیں کرے آملہ کرنے والے دو جانے سے آملہ کرنے والے دو جانے تھے تینوں دیکھ رہے تھے کتے دور سے تینوں بولے تو دونوں بولے تو اٹک کرے آئے کسی دن کے ڈیسی پی آفیس کو جاؤ بولے تو یہاں پہ آئے تو انہوں کیا کرے لکھے دی ہمارے بولے تو ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیاں ہمارا کوئی انصاف ہونا ہمارا ایکشن نہیں لے رہے اگر انہوں کا گلہ کر جاتا تھا انہوں مر جاتے تو ان کے ذمہ دار کون ہوتے تھے ہمارے بچیاں کو کون پالتے تھے یہ یہ دیکھو تیرہ تاریخ کو کچھ بھی نہیں آیا پی ایسے کچھ بھی فون نہیں آیا کیا بھی نہیں آیا کوئی کال بھی نہیں کرے اب یہاں ڈی سی پی آفیس کو آئے تو ہمارے مرگے بعد فون کرتے تھے کیا بولی میں تو مرگے کیا پوچھ رہے ہیں ہمی آفے سے فون آیا تھا ہمارے بچیاں ہیں ہمارے بچیاں ہیں ہمارے بچیاں ہمارے شہر کا پھر بچیاں ہے ہمارے شہر ہمارے بچیاں ہمارے بچیاں کیا کرنا ہم کبور ہمارے فیچھے تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے اب کاؤیں بھی جانا ہے تو ہمارے انصاف ہونا ہمارکو کمیشنر آفیس کو گئے ہم ڈی سی پی آفیس کو گئے اب یہاں کمیشنر کے پاس بھی جانا ہے ہمارکو میرا نام محبوب خوریشی ہے اور میرے اوپر جانا ہے حملہ ہوا ہممہ مرزا گوز بھائی محمود بھائی تینوں ملکی میں کوئی مڈگی دیئے آلرہی مڈگی کے اوپر پہلے سے جسرے کا قبضہ تھا یہ میں کوئی نئے معلوم اگر وہ قبضہ رہتا تھا تو میں نئے لیتا تھا میں ایک لاکھ بیس آر پہ اڑماس بھی دیئے ہوں اور اس کے بعد جو مارا دونوں باپ بیٹے میں کوئی حملہ کریں مڈگی کے ایزہ خالی مال بلتا ہوں میں اتر سے جاتوں آتوں تھا وہ بازوں پانٹا پیالوں سے پوچھا ہوں میں کیا بھائی مڈگی خالی ہے کیا بلتا ہوں بھائی مڈگی خالی ہو گئی ہے اس کا بورٹ بیٹ سب نکال دیئے مڈگی خالی ہے بلتا انہوں نے بولے گاؤس میاں سے پوچھا مہمود بھائی ہے غوث بھائی میں کوئی ملائے ملانے پاس خالی چھے میں بولا پہلے آئے گا اس کا سامن ہوں میں بولا تھا اس کا سامن ہے نہ ہوں میں بولتا ہے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارا قرائے دینے کا ہے اوہمار بھی بولے آئے جانا principles سامن ہماریوجرد پاکی یہ بولے امہ مرزا مولے یہ بت ہمارا قرائے باکی ہے سامن بھی آیا تو نہیں دے نہ بولے سالانکہ ان لوگاں خالی کر لیے سامن بیمان سب خالی کر لیے دو دن ہی جگہ کی تیسری دن میرے اوپر جانے حملہ ہو آئی پورا سامن ہٹا کے آپ کو دیئے پورا سامن ہٹا کے میں کو مڑگی دیا تیرہ تاریخ کو آؤ جو باپ بیٹے ہٹا کرے بیٹے کا تو نہیں معلوم باپ کا نام مجھی تھے بلکہ سننے میں آنا اس کے بعد اس کو بیٹے کچھ ہٹا کرے باپ کو اب تک ہٹا نہیں کرے میں کوئی انساب نہیں ملا میں کوئی انساب ملا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کوئی انساب نہیں ملا یہ ہی چھے چھے آج کمانے حالہ گھر میں جبト پرانی میرا اڈامان تو اٹھ رہا نہیں چھے منے تاکھ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب آپ بچوں کا چھے منتاک آپ مori پاس کچھ ہے بھی نہیں اس کے آسے میں یہ دی سی بی آپ اسکوںPLE آیا اکشن نئے لے رہے بلکے ہیں ڈی سی بھی اب اس کو نہ آیا میں حاکم بیٹ میں رہتا ہوں مزرسے میں پڑھتے بچیاں گھر کا کرایا ہے گرایا بھی میں گھر کا ہے ڈی سی صاحب اور کمیشنر صاحب میری مدد کریں گے ڈی سی صاحب میری مدد کریں گے